صرف ایک ویڈیو بنا کر لاکھوں میں سبسکرائبرز لاکھوں میں ارننگ اور لائف ٹائم کی ارننگ اور وہ جو ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بنانی ہے نا وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بنائی ملے گی اس میں جو میوزک استعمال ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بنا بنایا ملے گا اگر آپ لوگوں کے نازک شاہستہ اور چکنے ہاتھوں پہ نہ گوار نہ گزرے تو اس کو ایڈٹ کر کے اسیمبل کر کے جسٹ اپلوڈ کرنا ہے السلام علیکم آج کی ویڈیو سپیشلی میرے جیسے ہرڈ حرام لوگوں کے لیے جن کو کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے تو بھائی ایک ایسا جگار لے کے آیا ہوں جن کو کام کرنے سے موت پڑتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ بھائی ایک بار آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بنانی ہے ایک بار آپ لوگوں نے اس کونسپٹ کے اوپر عمل کرنا ہے اس کے بعد سریکیری مثال مکوڑا لڑا کے مر جائیں اس کے اندر جو استعمال ہونا ہے وہ جسٹ ایک چیز ہونی ہے وہ ہے آپ کا دماغ آپ کی اکل آپ کا لوجک اور امپلیمنٹیشن سے پہلے ظاہر سے باتیں ہمیں ایکزمپلز لینی پڑتی ہیں کہ یار کیا اس سے ریلیٹڈ پہلے بھی کچھ ہو رہا ہے یا مطلب کہ یہ واقعی چیز کام کرتی ہے بلکل ہمیں ایکزمپلز لینی پڑیں گی ایکزمپلز کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اس کے بعد جو پانیل پروڈکٹ بنانی ہے اس پروڈکٹ کو کیسے بنانا ہے کس طریقے سے بنانا ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ آج کے اس ویڈیو میں تو ملیئے سب سے پہلے ان صاحب سے جنہوں نے لکڑی کی کاٹھی اور پتنی گھوڑے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے ذرا دیکھئے ایک ہی ویڈیو کے اوپر انہوں نے کام کیا ملینز میں ویوز لیے ٹوٹل آٹھ ویڈیوز ہیں چینل کے اوپر اور سبسکرائبرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ جس مرضی پیرمیٹر کے ساتھ آپ کو چیک کر لیں یہ چینل مونٹائز بھی ہے اس کے بعد تاری صاحب کو بگڑتے ہیں ملیئے ان صاحب سے تاری صاحب نے سورہ یاسین کو اتنی بار اپلوڈ کیا اتنی بار اپلوڈ کیا کہ صرف سورہ یاسین سے ہی یہ بھائی جان کروڑ پتی کیا پتنی کیا کیا پتی ہو گئے اب اس کے بیک اینڈ کے اوپر لوجک کیا ہوتی ہے یہ سارے چیزیں ورک اوٹ کیسے کرتی ہیں تو بھائی آج کے اس ویڈیو میں یہی تو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں امید کافی ہے آپ لوگوں سے مزید میری شکل پرتاشت نہیں ہو رہی ہوگی خلی والی چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اچھا اب آپ لوگوں کے ذہن میں جو پہلے دو سوال آ رہے ہوں گے نا کیا یہ چینل مونٹائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور دوسرا آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ویڈیو وائرل ہوگی تو ہوگی کیسے آپ کی ایک ویڈیو ہوگی اسی ایک ویڈیو کو میں وائرل کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بس ٹیپ بس ٹیپ میں جو باتیں کہوں گا وہ باتیں آپ لوگوں نے سمجھ نہیں ہیں دوسرا اس کے اندر ری یوز کانٹنٹ کا آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ ری یوز کانٹنٹ آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے لیکن جو طریقہ وائی بتائے گا اس میں کوئی ریوز نہیں ہوگا کوئی بھی ریوز ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ لوگوں نے ذرا دہان سے ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ سننا ہے keep in mind this is جگاڑ اور میں اپنے چینل پہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جو جگاڑ ہوتے ہیں ان جگاڑوں کے لیے نیو چینل بنایا جاتا ہے نیو چینل پہ کام کیا جاتا ہے کبھی بھی آپ لوگوں کو جو existing چینل ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کا اچھا کام چل رہا ہے اس پہ کبھی بھی جگاڑ نہیں لگائے جاتے ٹھیک ہے تو for example ہم اسی content کو پکڑ لیتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو ایک story دکھائی تھی کہ اسی story کو ہی ہم پکڑ لیتے ہیں کہ ہم kids کی story کیسے بنا لیتے ہیں بنائیں گے اور اس کو کیسے re upload وغیرہ وغیرہ سارا جگاڑ جو ہے وہ کریں گے اب اس جیس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ذرا دہان سے اس کام کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو story کا background چاہیے story کے لیے ویڈیوز چاہیے سب کچھ چاہیے اس کے بعد story کا music وغیرہ یہ چیزیں ساری آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایک channel ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے search کر کے نکالا ہے تو اس channel پہ آپ لوگوں نے آ جانے bangla cartoons اس channel کے اوپر کیا ہے اس channel کے اوپر آپ لوگوں کو free copyright free green screen والی ویڈیوز ہی ویڈیوز ملیں گی تو اس سے مطلب کہ آپ لوگوں کو اپنی story بنانے کے لیے یہاں پہ سارے characters مل جائیں گے green screen کے اس کے background کے اوپر آپ لوگ کچھ بھی لگانا چاہیں آپ لوگ easily لگا سکتے ہیں اوکے یہاں پہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے for example آپ چڑھیا کی اور اس طرح کی کوئی story بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور story بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساری یہاں پہ green screen مل جائے گی background کو remove کر کے ہم کچھ بھی لگا دیں گے ابھی میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو for example اس میں سے میں یہ والی جو ہے ویڈیو لے رہا ہوں یہ والی لے لیتا ہوں اور یہ والی دو لے لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ next ہم نے کیا کرنا ہے تو مطلب کیا ان کو میں download کر رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی download کر لینا ہے چلے تو میں نے یہ دو ویڈیوز جو ہیں وہ download کر کے اپنے پاس رکھ لیں اب next آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ سمپل ہے یہاں پہ آنا ہے سرچ کرنا ہے kids poems instrumental ٹھیک ہے kids poem poems instrumental instrumental یہ پورا لفظ لکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے instrumental ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی kids کی stories ہوتی ہیں اس کے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ twinkle twinkle latest star اس کے صرف آپ لوگوں کو music مل جائے گا اور یہ copyright free ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے download کر کے رکھ لینا ہے جس بھی آپ لوگ poem کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تقریبا poems جائیں وہ یہاں پہ مل جائیں گی چلیں اب میرے پاس music بھی آ چکا ہے اب میرے پاس background بھی آ چکے ہیں ویڈیوز بھی آ چکی ہیں اب میں نے simply کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس جو بھی editor ہے اس editor کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے تو میرے پاس Adobe Premiere ہے میں Adobe Premiere کو open کر رہا ہوں یہاں پہ اٹھا کے میں نے اپنی story سے related جو بھی میں story بنانا چاہ رہا ہوں میں نے just an example یا آپ لوگوں سے share کیے تھی تو میں for example جو بھی story بنانا چاہ رہا ہوں اسے related جو میں نے green screen کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی تھی وہ میں اٹھا کے یہاں پہ timeline پہ رکھوں گا آپ لوگ kain master vn جو بھی use کرتے ہیں اس کے timeline کے اوپر آپ لوگ رکھیں گے اس کو میں unlink کر کے اس کا music اڑا دوں گا اڑانے کے بعد میں کوئی بھی اچھا سا background جو ہے وہ download کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے search کیا jungle background اور اس کے بعد images میں جا کے کوئی بھی مزے کا background جو ہے وہ search نکال لیتا ہوں اور اس کو میں کر لیتا ہوں save اس picture کو میں نے اٹھایا یہاں پہ ڈاؤو پریمیر میں لائیا اور timeline میں آ کے یہاں پہ اس کے نیچے چھوڑ دیا یہ اس کے اوپر بلکے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر کیا اور اس کے نیچے اس کو رکھا ٹھیک ہے یہاں پہ اس جگہ اور اس کو کھینچ کے میں نے برابر کیا اور اس کے اوپر right click کیا اور scale to frame size کر دیا اب یہاں پہ یہ جو اوپر والا clip ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں effects میں آوں گا یہاں پہ آ کے میں search کروں گا ultra کی ٹھیک ہے ultra کی یہ اٹھائی میں نے اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی اب آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ یہ ultra کی میرے پاس تو نہیں ہے تو بھائی جو آپ لوگ کے پاس tool ہوگا اس tool کے اندر chroma کے نام سے یہ option ہوگی تو آپ لوگوں نے chroma کر لینا یا blend کر لینا ٹھیک ہے یہ simple کی اٹھائی اور اس کو select کیا اور وہ دیکھیں پیچھے میرا اپنا background آ گیا اس کا میں نے size تھوڑا سا adjust کر لیا good ہو گیا زبردست ہو گیا جو میں نے background رکھا تھا وہ background آ گیا اوکے چلیں اب میں نے سارے scene آپ لوگوں نے اسی طریقے سے story کی اپنے مطابق نکال لینے نکالنے کے بعد وہ جو آپ لوگوں نے music download کیا تھا اس کو اٹھا کے لائیں یہ جی یہ والا وہ music تھا اس کو اٹھایا یہاں پہ لے کے آئے ادھر لائے ادھر لانے کے بعد یہ ادھر رکھا رکھنے کے بعد اس کو کیا right click اس کو کیا unlink unlink کرنے کے بعد ویڈیو اڑا دی آڈیو رہنے دیا اور آڈیو اٹھا کے لے آئے اس کے نیچے اب یہاں پہ صرف music چلے گا ٹھیک ہے اور آگے ویڈیوز چلیں گی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں صرف music چل رہے ہیں آگے ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کا یہاں پہ جو تھوڑی سی contribution ہے جو آپ کو تھوڑا سا میں کہتا ہوں بار بار نراز نہ ہوگا کریں میں مزاق میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کچھ یہاں پہ موت پڑھنے کے لیے جا رہی ہے وہ چھوٹی سی ہے کہ یہی جو poem میں نے بتائی ہے اسی music پہ آپ لوگوں نے ہلکی سی گاہ دینی ہے اپنے موبائل کا recorder on کرنا ہے ایک کان میں ہینڈ فری لگا کے music سننا ہے اسی music کی rhythm کے اوپر ایک بار آپ لوگوں نے وہ poem گاہ دینی ہے گاہ کے وہ اس کے نیچے آپ لوگوں نے attach کر کے رکھ دینی ہے اور اس کے بعد simply آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو render کر دینا ہے مطلب کہ save کر لینا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو viral کیسے کریں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم reuse content سے کیسے بچیں گے پہلی بات viral کرنے کا اچھا آسان طریقہ اس طرح کے content کو ایک ویڈیو آپ کے پاس بن جائے گی fresh channel ہوگا ایک ہی ویڈیو کو آپ لوگوں نے 10, 20, 50, 100, 500, 200 دفعہ upload کر دینا ہے youtube پہ اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ poem کو repeated لی بنائیں دو تین بار اس کو repeat کریں تاکہ ویڈیو کی length total جو ہے 5-6 منٹ تک ہو جائے ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو repeatedly upload کریں گے 100, 500 بار upload کریں گے ان میں سے 4-5 ویڈیو تو ہر صورت viral ہوں گی ہر صورت نکل جائیں گی 4-5 ان 4-5 کو رہنے دیں بقایا تمام کو delete کر دیں پھر وہ جو 4-5 ہے ان میں سے دیکھیں جو سب سے زیادہ نکل رہی ہے اس کو رہنے دیں بقایا کو فوراں delete نہ کریں سبسکرائبر آنے دیں ان سے ٹھیک ہے اور پھر جب آپ لوگ دیکھیں کہ سبسکرائبر آ چکے ہیں views بھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو جو سب سے زیادہ views لینے والی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ watch time ہے اس کو رہنے دیں بقایا کو delete کر دیں پھر کچھ دن سبر کریں سبر کرنے کے بعد جب watch time update ہو جائے then ایک ہی ویڈیو کی بیس پر monetization apply کریں آپ کا چینل ہو جائے گا monetize اچھا اب کیا کریں اب ہم دوبارہ وہ ویڈیو ڈالیں گے تو views content آجے گا بالکل آجے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے daily اپنی ویڈیو کا آپ لوگوں نے live stream چلانا ہے اپنے چینل کے اوپر یہ سب live stream چلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں 2 گھنٹے 42 منٹ کی live stream ہے 1 گھنٹہ 28 منٹ کی live stream ہے 1 گھنٹہ 28 منٹ 1 گھنٹہ 9 منٹ ورنہ دیکھیں سورہ یاسین 17 منٹ کی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ سورہ یاسین 1 گھنٹہ 6 منٹ کی بھی ہے سمجھ رہے ہیں ایک ہی ویڈیو کا آپ لوگوں نے بار 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 live stream چلانا ہے اب یہاں پہ for example اول تو آپ لوگوں کو reuse content کا option آئے گا نہیں اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جاتا ہے تینا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف appeal کرنی ہے جب آپ لوگ appeal کریں گے تو appeal میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ میرے چینل پہ تو ویڈیو یہ ایک ہے باقی تو سب live streams ہیں live streams کے اوپر تو کبھی reuse content آتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے appeal تگڑی کرنی ہے ایک ہی ویڈیو جو ہے آپ کی وہ دکھانی ہے اس کی making دکھا دینی ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر کے دیکھیں کہ پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کی appeal accept ہوتی ہے اور آپ کا چینل واپس monotize ہو جاتا ہے اب سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے کام ہوتے اور کتنا potential ہے اس دھندے میں بس یہ ہے کہ daily basis کے اوپر آپ لوگوں نے live stream کے چار پانچ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے ایک دن میں پانچ بار چھے بار live stream چلائیں جہاں چھوڑوائیں تو اس کے بعد paid software بھی ملتے ہیں جس میں آپ at a time اپنے چینل پر دس دس بیس بیس live stream چلا سکتے ہیں میں آپ کو کبھی recommend نہیں کروں گا کہ آپ شروع میں پیسے لگائیں ہاں جب پہلی payment آج ہے پہلی payment سے سب سے پہلے وہ live stream والا software خریدے ہیں mobile میں ہی چلتا ہے ٹھیک ہے وہ at a time آپ کی youtube facebook ان سب کے اوپر live stream چلاتا ہے تو اسے آپ کا زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ ایک دن کے اندرہ آپ لوگ ایک ہی وقت میں دس دس live streams بھی چلا رہے ہوں گے تو ساری audience آپ لوگ gather کر سکتے ہیں hope so یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کچھ نہیں سمجھ آیا comment section میں بتائیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ clear کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات